کہ اس کو اس طرح سمجھا جائے اس طرح اس کو اس طرح سمجھا جائے صلاحات کو اس طرح سمجھا جائے زکاة کو اس طرح سمجھا جائے حج کو اس طرح سمجھا جائے بغیرہ بغیرہ یا جو بھی احکام ہیں ان کو ان کی تفصیل اور کس طرح ان کو سمجھا جائے اگر وہ چیز محفوظ نہ ہوتی تو یہ کوئی حفاظت نہیں تھی اللہ رب العالمین باری حفاظت کم از کم یہ نہ ہوتی بیسے بھی یہ حفاظت نہیں ہے کہ الفاظ محفوظ ہیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ مفہوم کیا ہے منشا کیا ہے اور اللہ رب العالمین کسی جیس کی حفاظت کرے اور وہ نام کمل ہو ممکن ہی نہیں ہے تو اس نے الفاظ کے ساتھ مفہوم کو بھی محفوظ فرمایا اور الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے اگر اس نے حفاظ اور قرآن پیدا کیے تھے کاتبان وحی اور قرآن کریم کے نسل بعد نسل نسلن بعد نسلن لکھنے والے پیدا کیے تھے تو اس کے مفہوم کی حفاظت کے لیے اس نے محدثین پیدا کیے علم حدیث بنائے محدثین علم حدیث زمانت ہے اور بڑی بڑی اور چیدہ چیدہ اور اہم ترین زمانتوں میں سے کہ قرآن کی حفاظت کی زمانت دیتی ہے حدیث قرآن کی حفاظت کی اپارٹ فاملی یعنی دوسری اس کی جو حیثیتیں ہیں ان سے قطع نظر جو دوسرے اس کے فائدے ہیں جو دوسرے اس کی عظمتیں ہیں ان سے قطع نظر حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم حدیث بھی رکھا اور اس نے جہاں دوسرے فائدے پہنچائے ہیں امت کو دنیا کو انسانیت کو وہاں یہ فائدہ بھی پہنچایا کہ کلام الہی کے مفہوم کو منشاہ کو محفوظ کیا اس حدیث مبارک نے جو آپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ پوری زندگی اب جن جوہریوں نے اس جوہر کے اس لال و گوھر کے کی قیمت کو قدر کو پہچانا اور سمجھا انہوں نے کس طرح اس کی قدر کی میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ قدر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انساری بھائی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی ایک دن دنیا کا کام دنیا کا کاروبار ابھی آفظہ فرما رہے تھے کہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ گوشے میں بیٹھ جاؤ دنیا کو چھوڑ دو تو ہمارا دین ترک دنیا تو نہیں سکھاتا تو انہوں نے کہا ایک دن تم مسجد نبی میں حاضر رہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا اور نوٹ کرنا اور دوسرے دن میں یہ کام کروں گا باری باری یہ حدیث کی قیمت پہچاننے والے لوگ تھے بہت سے واقعات ہیں جن کو صحابہ کے حالات کی کتابوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے دارمی جیسے حضرات نے ان کو اپنے دیباچے وغیرہ میں اکٹھا بھی کیا ہے جابر بن عبداللہ جو خود پندرہ سو سے زیادہ زیادہ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ روایات کے راوی ہیں احادیث کے راوی ہیں ایک حدیث سننے کے لیے جو جس کے بارے میں انہیں پتا چلا کہ اس کے اصل الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ اصل الفاظ وہ میرے ساتھی عبداللہ بن عنایس کے پاس ہیں جو شام میں جا بسے ہیں اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ اس کی آلی سنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ابتاہ تو بعیرن شدد تو علیہ غلی سمہ سر تو شہرن حتی قدم تو شام ایک ماہ کا سفر خاص اس مقصد کے لیے سواری خریدی ایک ماہ کا سفر کر کے عبداللہ بن عنایس کے پاس پہنچے کہ مجھے وہ حدیث سناؤ ادخال و سنور المومن والی جو بھی حدیث تھی انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث سناؤ اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ نے سفر کیا ہے حیران بھی ہوئے خوش بھی ہوئے خوشی کے ساتھ قدر حیرت کے ساتھ اس کے لیے آپ نے سفر کیا ہے انہوں نے کہا ہاں مجھے ڈر یہ تھا خشیتو ان اموتا قبل ان اسمع مجھے ڈر تھا کہ میں یہ حدیث ایک حدیث پندرہ سو حدیث کا راوی یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایک حدیث کے سننے سے پہلے میں کبھی کہیں فوت نہ ہو جاؤں وہ اس سے پہلے میں یہ سننا چاہتا یہ شوق تھا طلب حدیث کا جمعہ حدیث کا حدیث کی قیمت جاننے والے یہ لوگ تھے اور پھر یہ معاملہ آگے چلتا ہے اور محدثین تک پہنچتا ہے انہوں نے بھی اس کے لیے جو محنت کی آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا نہ اس کا وقت ہے خود حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اب یہ آپ نے سنا اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ سولہ برس تک شہروں کی دہاد کی جنگلوں کی محاورہ ہے خاک چانتے رہے سفر فرماتے رہے اور اس عرصے میں ایسا وقت بھی آیا اس دوران ایسا وقت بھی آیا کھانے کو کچھ نہیں ہے گھاس پتیاں گھاس پوز کھا کے گھاس اور جنگلی بوٹیاں کھا کے گزارہ کر رہے ہیں اور صرف امام بخاری نہیں بہت سے محدثین ہیں ان میں ابو علی بلخی بھی ہیں جو روٹی کھانا ختم ہو گیا دستے دستے سوال بھی دراز نہیں کرنا چاہتے بہت بھوک لگی ہے تنور پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روٹیوں کی پکتی ہوئی روٹیوں کی سوندھی سوندھی خوشبو سون کر اپنے پیٹ کی آگ کو جہاں تک ممکنہ بھجاتے ہیں نہ کسی چیزیں مانگتے ہیں لیکن وہ طلب علم طلب حدیث کا جو ایک شوق ہے جنون کی حد تک اسے بدستور پورا کرتے چلے جاتے اور ان میں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے وہ قابل فخر شاگرد بھی ہیں جو مغرب سے اٹھے مغرب آج کل ہم یورپ کو اور اس علاقے کو کہتے لیکن یہ تونس کا علاقہ اسے ہماری کتابوں میں مغرب کہا جاتا ہے تونس اور ملحے کا علاقہ وہاں سے اٹھے اور طلب حدیث کے لیے وقت کے عظیم ترین محدث امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے مگر یہ وہ زمانہ تھا جب امام احمد نظر بند تھے وہ آج کل کیا کہتے ہیں گھر میں نظر بند تھے تو اور ظالم حکمران کی طرف سے یہ پابندی بھی آئے تھی کہ قیاد کے دوران آپ کسی کو تعلیم نہیں دے سکیں گے تعلیم کس کی اشربالعلوم کی حدیث کی کوئی تعلیم آپ نہیں دے سکیں گے بچارہ آیا وہاں سے کہاں سے اٹھ کر آیا اسے پتا چلا بڑی مایوسی ہوئی لیکن پہنچا کسی نہ کسی طرح گھر پہ اور کہا جناب میں تو اس مقصد کیلئے آئے تھا تو امام احمد نظر بند نے رحمت اللہ آ رہے طریقہ کیا اختیار کیا انہوں نے کہا اچھا تم اتنی شوق سے آئے ہو میں تمہارے شوق کی قدر کرتا ہوں تم ایسا کرو کہ بھیق مانگنے والوں کو بھیس میں آجائے کرو روزانہ میں گھر سے دینے کے لیے کوئی آٹا کوئی خیرات دینے کے لیے نکلوں گا اور کھڑے کھڑے تمہیں دہلیز پر کھڑے کھڑے ایک یا دو حدیثیں پڑا دیا کروں گا سکھا دیا کروں گا تو وہ آتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ بنا کر بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں تو وہ آتا تھا گزاگروں کے بھیس میں اور کہتا تھا کہ الْعَجْرِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ جیسے ہمارے فقیر کہتے ہیں اللہ کے لیے دے دو اللہ تمہیں عجر دے گا الْعَجْرِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ یہ آواز لگاتا تھا امام احمد بن حنبل کچھ نہ کچھ کوئی آٹے کی مٹھی مٹھی بار آٹا کوئی اور چیز دے کر نکلتے تھے اس کی جھولی میں ڈالتے ڈالتے ایک دو حدیثیں اس کو سنا دیتے ہیں اس طرح بھی لوگوں نے علمِ حدیث کو آسل کی اور مثالیں بہت ہیں تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حصولِ علم طلبِ حدیث جمعِ حدیث کے ساتھ ساتھ ان کا جذبہ کیا ہوتا تھا صرف حصولِ علم تک محدود رہتی تھا اب یہ وہ بات ہے جو میرے ذمہ محترم جناب ہمارے انتہائی قابل قدر محترم جناب آفظہ عبد الرشید صاحب میں لگائی تھی کہ نصیتیں میں کروں گا وہ بات بھی آگئی جذبہ کیا ہوتا تھا جذبہ صرف حصولِ علم کا نہیں ہوتا تھا یہ بزاتِ خود بہت اچھا جذبہ ہے مبارک جذبہ ہے لیکن اگر اس کے ساتھ عمل کا جذبہ شامل نہ ہو تو یہ پہلا جذبہ مبارک جذبہ حصولِ علم کا یہ فائدے کی وجہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے یہ الٹا پڑ سکتا ہے مسئولیت کا سبب بن سکتا ہے اللہ کے ہاں مسئولیت کا سبب بن سکتا ہے کہ تم تو زیادہ جانتے تھے تم کیا کرتے رہے اور جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ وہ پانچ لازمی سوال لازمی سوالات کا جو پیپر آنا ہے کہ احمد کے امتحان میں اس میں یہ بھی ہے کہ مَا ذَا عَمِلَا فِي مَا عَلِمَا مَا ذَا عَمِلَا فِي مَا عَلِمَا جو تم نے جانا تھا اس پہ عمل کے ساتھ تک یہ